جس طریقے سے آئین اور قانون کو جوتے کی نوک پہ رکھا جا رہا ہے جس طرح سے آئین شکن ہی ہو رہی ہے جس طرح سے کہ ادارہ جاتی پستگی کا مظاہرہ ہو رہا ہے اس سے یہ ملک آگے نہیں جا سکتا یہ صرف نیچے ہی جا سکتا ہے اگر آپ دیکھیں کل جو ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے فچ رپورٹ جس میں کہا گیا کہ یہ حکومت 18 مہینوں کی مہمان ہے اور اس کے بعد ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ آئے گا دیکھیں ہم اس ملک کے ساتھ مزید کھلوار کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے یہ ملک کسی ایک طبقے کا نہیں ہے اور عوام اس لیے نہیں ہے کہ وہ صرف ٹیکس دیں وہ اپنے پیٹ کاٹ کر اور بجلیوں کے بیل ادا کرے وہ اپنے بچوں کو سکول بھیجے وہ اسپتال بھیجے یہ ساری فیسلیٹیز یہ ساری مراج جو تھی جو کہ ایک میڈل کلاس یا غریب تک کا افورڈ کر سکتا تھا اب وہ بھی ان سے چھین لیا گیا ہے اور ابھی خرابی مزید آگے آنے والے مہینوں میں ہوگی بجلی مہنگی ہوگی جس میں جائے بجلی ہو باقی اشیاء انفلیشن ہو پیٹرول سب کچھ یہ ناممکن بنا رہے ہیں پاکستانی عوام کے جینے کو اور میری ریکویسٹ ہوگی جو بھی صحافت سے منسلک ہے وہ ان چیزوں کو دیکھیں یہ آنے جانے وقت ہے اس میں صرف سیٹھوں کی بات نہ سنیں عوام کی نمائندگی کریں عوام کے مسائل کو آگے کریں مجاگر کریں مذت اس لیے یہ چاہیے کہ جو اس وقت ہو رہا ہے ہم اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑی ہوگی ہمارے لوگ مختلف چیزیں دیکھ چکے ہیں وہ چیزیں جو کہ اس ملک میں کبھی نہیں دیکھی تھیں ہم نے اپنے منڈیٹ کا جو حال ہوا اس کو دیکھا الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ ایک فریق بن گیا ہے اور میں تحید کرتا ہوں اپنے سیکرٹی جنرل صاحب کی اور چیئرمن صاحب کی کہ اس کو اپنے چاروں میمبران کے ساتھ استیفہ ہو دینے چاہیے بکوز وہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ پارٹی ہے وہ ایک نیوٹرل نہیں ہے اس لیے اگر ہم نے اس ملک کو ایک محضب اس میں لانا ہے محضب سے بھی ایک درجہ کم تو آپ کو آئین کی اور قانون کی حکمرانی مانی پڑی گی اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے اور یہ جو حکمران ٹولا جو اس وقت جو کہ اس وقت سہولتکار بنے ہوئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور ایون پیپس پارٹی جب بین لگا تھا زلفقار علی بھٹو نے انیس سو چورہتر میں لگایا تھا نیشنل عوامی پارٹی پہ آج ان کے پاس ایک موقع ہے یا تھا کہ اپنی اس غلطی کو بدرست کرتے اور یہ جو بات کی ہے وہ اس انفرمیشن منسٹر کو جس کے کہ وہ یہ بات کرنے میں ان کی مخالفت کرے اور کلیرلی اپنا سٹینڈ لے بیچ بیچ بھی نہ کھیلیں اس لیے جو ہمارے ایم این ایس کو کیڈنیپ کیا جا رہا ہے ہم اس کی سخت مضمبت کرتے ہیں اور آخر میں جو خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف جو ایک منگھرت سیاسی جھوٹے مقدمے بنائے گئے ہیں جس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے وہ پوری پاکستان کے عوام کی نمائندہ لیڈر ہیں ان کے ساتھ یہ رویہ اس ملک کے عوام کے ساتھ یہ رویہ ہے اور پاکستان کے عوام اب جاگ چکے ہیں اور انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے اس لیے ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ابھی بھی ہونش کے ناخل لیں آئین پہ اور قانون کی عملداری پہ کام کرے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے ورنہ کیاوس ہے اینارکی ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے